پانچویں کلمے کی تلاوت کے لیے میری گزاری شہ بہن میسیس کیرولین روبن سے کے گوائیں اور پانچویں کلمے کی تلاوت میں ہم سب کی رہنمائی کریں آج کا مقرر کردہ حوالہ ہمارے لیے خداون یسو مصیح کی انجیل میں سے آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اہدِ جدید میں سے یوہنہ کی انجیل انیس باب اٹھائیس سے تیس آیات تک صفحہ نمبر ون ففٹی نائن پہ ہے جو میرے پاس بائی بل ہے لیکن انجیل کے احترام میں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں یوہنہ کی انجیل انیس باب اٹھائیس سے تیس آیات تک یہاں پہ کچھ یوں مرکوم ہے اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برطن رکھا تھا پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے وے سپنچ کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے موں سے لگایا پس جب یسو نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو پانچویں کلمے کی الہیات کے بیان کے لیے آج پاس کرتا ہوں رزوان بھٹی سے کہ وہ آئے اور پانچویں کلمے کی الہیات ہمارے سامنے رکھے مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں پادری پترس صاحب کا کہ جنہوں نے آج موقع دیا اور ان کی کلیسیا کا اور ان کی کمیٹی کا جنہوں نے یہاں پہ آج دعوت دی تو سلیبی کلمات مجھ سے پہلے چار لوگ جو ہیں وہ بیان کر چکے ہیں پہلا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے تھا کہ جو انجانے گناہ ہیں جنہوں نے انجانے میں نادانی میں گناہ کیے ان کی معافی ہے باقی کی نہیں ہے کیونکہ مسیح نے جب بھی کسی کو معاف کیا تو اس نے کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوبارہ گناہ کرے گا جانتے بوچھتے جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کی معافی نہیں ہے دوسرا کلمہ نجات کا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو جنابِ مسیح جب دوبارہ آئے تو وہ آدم کو اپنے ساتھ واپس لے جانے کے لیے آئے جو ابلیس کی قید میں تھا یہاں پہ ابلیس جس کو ایک بار جکڑ لیتا ہے چھوڑتا نہیں ہے تو میرے مسیح آدم کو جہاں سے وہ نکلا تھا گناہ کر کے اس کو واپس وہاں لے جانے کے لیے آئے تھے تیسرا کلمہ تھا محبت کا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے کہ میرے مسیح کو یہ فکر بھی تھی کہ اس کی ماں کا کیا ہوگا اس کی ماں کو کون سنبھالے گا تو جو اس کا پسندیدہ شاگرد تھا اس نے اس کو کہا تھا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے اور ماں سے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے کہ جاتے جاتے اپنی ماں کو بھی کسی کے حوالہ کر کے گیا بے سہارہ چھوڑ کے نہیں گیا چوتھا کلمہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کفارے کا کلمہ کہ جو کفارہ اس کا تھا اگر ہم زبور بائیس کی تلاوت کریں تو اس کی اکتیس آیتیں ہیں اس پوری جو چپٹر ہے اس پورے چپٹر میں آپ کو پتا چلے گا کہ جو سلیب کا شروع سے لے کے اینڈ تک کا جو بھی اس کے ساتھ ہونا ہے زبور بائیس میں وہ پورے کا پورا درج ہے اور پانچوہ کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ کہ میں پیاسا ہوں میرے مسیح کو صبح نو بجے سے لے کر آئے مارتکوڑتے ہوئے سلیبیں چڑھا دیا دو بجے تک وہ ویسے ہی سلیب پر رہے اور گیپس میں وہ کلمے بولتے رہے جو انہوں نے کہنا تھا جب پانچوے کلمے کی باری آئی تو ظاہر ہے کہ جب ہوتا کہے کہ میرے مسیح کو گرفتار کیا تو زیتون کے باغ میں جو کولو لگے ہوئے تھے جس میں سے وہ تیل نکالتے تھے وہاں سے میرے مسیح کو گرفتار کیا وہاں سے لے کے نکلے اس کو اور پوری رات میرے مسیح پر سات پیشیاں ہوں سات عدالتیں اس پر لگیں جہاں پر بھی لے گئے اس پر تھوکتے رہے اس کو مارتے رہے دھکے دیتے رہے لیکن میرے مسیح ان کی نظر میں ملزم نہیں مجرم تھا تو میرے مسیح کو وہ دھکے دیتے ہوئے مارتے ہوئے سات عدالتوں میں لے کے گئے اس کے بعد جب سات پیشیاں پوری ہونے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو چالیس کوڑے لگیں گے تو رومی فوج جو کوڑا لگاتی تھی اس کوڑے کو کہتی تھی بچھو اس میں کانٹے بھی ہوتے تھے اس میں پتھر بھی تھا اس میں ہڈی بھی تھی اور کچھ اور بھی ہوتا تھا کہ جب وہ باڈی پہ لگتا تھا اور جب وہ واپس کھیجتے تھے تو ماس جو تھا پورے کا پورا جسم سے نکل آتا تھا تو چالیس کوڑے لگنے کے بعد میرے مسیح کی کیا حالت ہوگی ہوگی کہ کانٹوں کا تاج بھی سر میں پہنایا نہیں گیا اس کو دبا دیا گیا تھا کہ اس کا جو خون ہے وہ رستہ رہے کوڑے مارتے رہے ویسے بھی مارتے رہے تو پوری باڈی کی یہ حالت ہوگی تھی کہ وہ خون سے شرابور تھا نہایا ہوا تھا تو سپاہی جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اس کی یہ حالت ہوگی ہے تو جب میرے مسیح نے یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے ایک برتن رکھا ہوتا تھا جس میں میں ہوتی تھی وہ میں اس لیے رکھی ہوتی تھی انہوں نے کہ جس کو جتنی زیادہ مار پڑی ہوئی ہے جس کا زیادہ خون نکلا ہوا ہے اس کو وہ پلاتے تھے تاکہ اس سے اس کی جو باڈی جو ہے وہ سن ہو جاتی تھی اگر ہم کہیں تو وہ ایک طریقے سے پیرالائز ہو جاتی تھی اور اس میں وہ صرف خالی میں نہیں تھی اس میں میں وہ جو تھا مر جو تھا وہ ڈالتے تھے مر ایک پاؤڈر ہے یہ کیمیکل کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ کی پوری باڈی سن ہو جاتی ہے اور وہ اس وقت دیتے تھے کہ جب ان کو ترس آتا تھا اور ترس بھی کیسا ترس کہ جب ایک آدمی کو آپ اتنا مار رہے ہو اس کی بوری حالت ہے سلیپ کی اوپر ہے چیخو پکار اگر وہ کر رہا ہے تو پانی مانگ رہا ہے یا اس کی جان نے نکل رہی تو وہ چیختا تھا اب ہمیں ہلکا سا بھی کچھ لگے تو ہم شور کرتے ہیں بلڈ نکلے ہمیں یہ ہو گیا لیکن اگر یا ڈاکو جس کو سلیپ چڑھاتے تھے اگر وہ چیخو پکار کر رہا ہے تو اس کو دیتے تھے کہ زیادہ چیخو مت یہ پی لو تو پینے کے بعد وہ ایک دم اس کی باڈی پیرلائزد ہو جاتی تھی کچھ نہیں کر پاتا تھا صرف ویسے ہی مدہوش اس کے سلیپ کے پر لٹکا رہتا تھا لیکن جب میرے مسیح نے پانی مانگا کہ میں پیاسا ہوں تو وہ اسی بال میں رکھ کے رہے اس کو دیا رہنے تو جب سپنس پر ڈال کے دیا تو میرے مسیح نے اس کو صرف چک کے چھوڑ دیا وہ چک کے چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے مسیح جس مشن کے لیے آئے تھے جس کام کے لیے آئے تھے وہ مدہوشی کے حالت میں پورا نہیں کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے وہ جو کام تھا اس پورے دکھ میں تکلیف میں جتنے بھی تکلیف تھی ان کو جتنا بھی ان کے لیے وہ عذیتناک لمحہ تھا تو وہ بہوش و حواس اس پورے کے پورے ٹائم کو گزارنا چاہتے تھے کیونکہ جو قربانی وہ دینے کے لیے آیا ہے وہ پورے ہوش میں اپنے باپ کو وہ قربانی دینا چاہتا تھا اگر وہ پی لیتا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مدہوشی میں یا کسی اور حالت میں جاؤں گا تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی کیونکہ یہودی یہ کرتے تھے ان کا یہ تھا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ کس کام کے لیے آیا ہے تو انہوں نے اس کی پیچھے لوگ لگائے سولی تک لے کر آگے انڈ تک وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ یہ مر جائے سلیپ پہ مر جائے اگر نہیں مرتا تانگیں توڑ کے اس کو نیچے بھیگ دو اور وہ کرتے بھی یہی تھے کہ جس کی جان سورج ڈوبنے تک نہیں نکلتی تھی فوجی جو تھے جن کی ڈیوٹی تھی سلیپ پہ چڑھانا ہے سلیپ پہ چڑھا دیا باقی جو تھے وہ آتے تھے اتارتے تھے ایک نے دونوں ہاتھ پکڑے ایک نے ٹانگیں پکڑی اٹھا کے نیچے پھیک دیا اور وہاں پہ چیل کا وے آکے کھا جاتے تھے لیکن میرے مسیح نے وہ اگر پانی نہیں پیا جو وہ اس کو سرکہ پلانے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے کہ میرے باپ نے جو میرا مسیح ہے اس نے اپنے باپ کے پاس باہوش و حواس جانا تھا جس مشن کے لیے وہ آیا تھا اس نے اپنا وہ مشن کمپلیٹ کیا جب مشن کمپلیٹ کر کے بعد فتح یابی کا نعرہ لگانا تھا مدھوشی میں نہیں لگانا تھا اس لیے پیاس تو لگی دی ہائیڈریشن تو ہو جاتی ہے پانچ گھنٹے تک اگر کوئی آدمی دھوپ میں رہے اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہو تو دی ہائیڈریشن تو اس کو ہو جاتی ہے تو میرے مسیح نے بھی اگر پانی مانگا تو اس نے چک کے چھوڑ دیا کہ اس کو یہ پتہ تھا کہ اگر میں نے یہ پی لیا تو میری باڈی لاغر ہو جائے گی میرا مسیح جو ہے وہ پیاسا ہے ہماری محبتوں کا ہم مسیح سے پیار تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کا ہم مسیح سے اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ وعدہ کیا دیکھ لیں گے پہلے یہ کام کر لیں لیکن جب ہمارا مسیح جو ہے ہمارے لیے جو وعدے وہ کرتا ہے وہ پورے کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو وعدے ہم نے اپنے مسیح کے ساتھ کیے ہیں اور میرے مسیح نے اپنے وعدے کے مطابق یہ ایک اکیلی ذات ہے پوری دنیا میں اگر کہا جائے کہ جو پیدا ہی مرنے کے لیے اور پھر جی اٹھنے کے لیے ہوئی تھی اس کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو صرف جس کو یہ پتہ ہی نہیں صرف میرے مسیح کو یہ پتہ تھا کہ میں آؤں گا میرے ساتھ یہ ہوگا میں زندہ ہوں گا اور واپس سلا جاؤں گا کیونکہ اس کا یہ مشن تھا کہ وہ آدم کو لینے کے لیے آیا تھا اور باپ نے جو امانت اس کو سونپی تھی وہ امانت اس نے واپس بھی کرنے تھی لیکن وہ امانت اس نے باہوش و حواس دے رہی تھی تو ہمیں بھی خدا یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے کریں اور اس کے آگے جھکیں اور اپنے جو گناہ کرتے ہیں انجانے گناہ تو ہمارے ماف ہو جائیں گے لیکن روح القدس ہمارے درمیان ہے اگر ہم اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں تو روح القدس کے گناہ کی مافی نہیں ہوتی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسیح کے آگے جھکیں اس سے بات کریں کیونکہ وہ ہماری محبتوں کا پیاسہ ہے Thank you